بسم اللہ الرحمن الرحیم آبِ زمزم یعنی زمزم کا پانی یہ کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں چند اہم اور بہت ہی ضروری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں آبِ زمزم آب یہ فارسی کا لفظ ہے آپ کہتے ہیں پانی کو زمزم رکھ رکھ یہ عربی کا لفظ ہے لہٰذا آبِ زمزم یہ ہو گیا زمزم کا پانی لیکن کچھ لوگ اس میں غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ وہ آبِ زمزم کا پانی کر دیتے ہیں آب تو پہلے لے گا چکے ہیں آپ کا مطلب پانی ہے پھر جب پانی آخری میں بھی لگا رہے ہیں یہ اس طرح استعمال کرنا یہ قائدے کے اعتبار سے بہت غلط ہے آپ زمزم کا پانی یہ استعمال کریں یا پھر آپ صرف یہ کہیں آبِ زمزم آبِ زمزم کا پانی کہنا غلط ہے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ زمزم کے بہت سارے نام ہیں جیسے برکت سیدہ نافعہ طاہرہ ظاہرہ طیبہ شفاہ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں کتابوں میں تمام کے تمام ناموں کو ذکر کر دیا گیا ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے افضل پانی زمزم کا ہے پھر اسی حدیث میں آگے یہ بتایا گیا ہے زمزم یہ کھانا بھی ہے کھانے کے درجے میں بھی کیسے آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور بیماری سے شفا بھی اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی زمزم کے پانی سے جیسا کہ تبرانی قبیر میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی اب ذرا سمجھئے حضرت ابو در رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت طویل ہے لمبا واقعہ ہے اسی واقعہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تیس دن تک میں کچھ کھائے پیے بغیر صرف زمزم کا استعمال کرتا رہا نہ کوئی دوسرا پانی پیتا تھا یا کوئی کھانا مجھے میسر ہوا کچھ نہیں کیونکہ اسلام بہت مشکل سے وہ قبول کر رہے تھے بہت لمبی تفصیل ہے اس پہ اس لئے واقعہ یہاں بیان کرنے میرا مقصد نہیں ہے صرف اتنا مقصد ہے تیس دن تک وہ بغیر کچھ کھائے پیے صرف زمزم کا پانی پی کر رہتے ہیں اور کہتے ہیں میری صیحت میں اضافہ ہو گیا اور مجھے جو ہے میری بیماریہ دور ہو گئی اور یہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے مجھے کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ میں صرف زمزم کا پانی پی کر رہتا تھا لہٰذا مجھے کمزوری ہو جائے کچھ نہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بھوگ لگی ہو زمزم کا پانی پیتا ہوں اور اس کے بعد بھی مجھے جو ہے پیاس تو بچ جاتی ہو بھوگ لگی ہو کچھ نہیں جب میں پانی پی رہتا تھا بھوگ بھی میری ختم ہو جاتی تھی اسی سے پتا چلا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ زمزم کھانا بھی ہے آپ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں زمزم کھانا کس طرح سے ہے اسی طرح اللہ ماں ازرقی رحمت اللہ علیہ نے اخبار مکہ میں لکھا ہے قیامت کے دن جتنے میٹھے پانی ہیں ایک تو سمندر کا پانی جو خارہ پانی ہوتا ہے جو کڑوا سا پانی نمکین پانی ہوتا ہے اسے پی آئی نہیں جا سکتا آدمی پی بھی نہیں سکتا وہ پانی تو رہے گا لیکن جو میٹھی جس میں مٹھا سوتی ہے جو میٹھا پانی ہوتا ہے جس کو ہم پیتے ہیں نورمال پانی یہ پانی تمام کے تمام قیامت کے وقت ختم ہو جائیں گے قیامت کے وقت یہ پانی ملے گا ہی نہیں صرف ایک پانی باقی رہے گا میٹھا پانی میں وہ زمزم کا پانی باقی رہے گا اسی طرح جو میں نے حضرت ابوزر رضی اللہ تعالی ان کے واقعے بیان کیا یہ مسلم صریف میں موجود ہیں اور نمبر چار حضرت مقعول رحمت اللہ علیہ ان سے مرسلن روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اگر کوئی دیکھتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا اور وہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے کوئی زمزم کو پیتا ہے تو اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں پینے کا کیا طریقہ ہے تفصیل ہے الگ سے ویڈیو ہے انشاءاللہ آ جائے گی نمبر پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بلکل صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے وضو کیا ہے لہذا اس سے یہ مسئلہ واضح طور پر ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی زمزم سے وضو کرنا چاہے بلکل کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں جو سب سے پہلی حدیث میں نے بیان کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ زمزم بیماری سے شفا بھی ہے کئی طریقے سے شفا آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں بچوں کو نظر لگ جائے زمزم کا پانی پلا دیجئے نظر ختم ہو جائے گی اسی طرح سب آزمایا ہوا میں نے خود آزمایا وہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کئی طریقے کی شفاں ہیں جب آپ کسی مریض کو دوائی کھلائیں تو زمزم کا پانی منا کر کھلائیں زمزم کے پانی کے ساتھ کھلائیں کیونکہ تو دوائی میں شفا ہے دوائی سے اس شفا حاصل کرے گا اور زمزم میں بھی شفا ہے تو کئی طریقے سے آپ اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں اور نمبر چھے اس سے غسل کرنا کیسا ہے نہ سکتے ہیں نہیں غسل کر سکتے ہیں نہیں زمزم کے پانی سے جواب یہ ہے اگر ناپاکی کا غسل ہے حیز کا غسل ہے نفاس کا غسل ہے جنابت کا غسل ہے احتلام ہونے کے بعد غسل کر رہا ہے یعنی ایسا غسل کرنا کہ جس سے غسل اس پہ ضروری ہو ناپاکی کا غسل ہو جائز نہیں ہے مکروح ہے نہیں کر سکتے آپ لیکن ہاں نرمال غسل ہے آدمی ناپاک نہیں ہے پاک ہے پھر تھندک حاصل کرنے کے لئے یا برکت کے لئے یا ایسے ہی غسل کرنا چاہتا ہے تو زمزم کے پانی سے غسل کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ہاں اتنا خیال رہے زمزم کا پانی سے غسل کرے گا وہ پانی جسم سے لکر بہ کر کسی گندگی نالی والی پہ پیکھانے گٹنکی بغیرہ پہ نہ جائے کیونکہ وہ برکت والا پانی ہے اس کی جو ہمیں تعظیم کرنی چاہیے اس کو غلط جگہ نہیں بھیجنا چاہیے اس کے ساتھ نمبر ساتھ زمزم کو جو ہے آپ گرم کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے بالکل گرم کر سکتے ہیں جائز ہے کوئی بات نہیں لہٰذا جب گرم کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کھانا بھی پکا سکتے ہیں اس سے چائے وائے بھی بنا سکتے ہیں گرم کر سکتے ہیں تو اس سے کچھ بھی آپ پکا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں حلال کھانا کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب ہے جو آپ علیہ السلام کی تھوک ہے یہ زمزم کے کوئے میں ڈالا گیا تھا اسی لئے بعض علماء کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی کو آگ میں پکایا نہ جائے جلایا نہ جائے ہاں برکت کے لئے آپ کھانا پکانے کے بعد کچھ زمزم کا پانی ڈال سکتے ہیں یا پھر جو ہے آپ چائے بنانے کے بعد کچھ اس میں زمزم کا پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ چائے میں برکت ہو جائے اس طرح آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا ایک طریقے سے درست ہے اسی لئے مناسب اور بہتر ہے کہ زمزم کو کھولایا نہ جائے زمزم کو گرم نے کیا جائے آگ پہ لیکن ہاں اگر کوئی جائز کی صورت میں کرنا چاہے بہتر کی بات میں نے بتائی ہے لیکن جائز ہونے کی جہاں تک بات ہے جائز ہے کوئی ممانیت وارد نہیں ہے لہٰذا جائز ہے ایسا کرنا گرم کرنا پکانا اور نمبر آٹھ زمزم میں پانی ملانا یہ کیسا ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ جب ہاجی وغیرہ وہاں سے واپس آتے ہیں حج کر کے تو زمزم میں پانی ملا کر لوگوں کو دیتے ہیں یاد رکھئے کہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ زمزم میں پانی ملا کر دیتے ہیں یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ زمزم ہے یہ تو یہ سخت جو گناہ ہے جھوٹ ہے یہ کیونکہ وہ خالص زمزم نہیں ہے اس میں آپ نے پانی ملایا ہے زمزم کے نام پہ آپ نہیں دے سکتے ہاں بغیر کچھ کہیں ایسا ہی دے دیں گے تو ٹھیک ہے دونوں ملایا ہوا تھا کوئی دکت نہیں دے سکتے ہیں آپ ایسے بھی اگر ملا دیتے ہیں کیونکہ دیکھئے علماء کا اس میں اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر زمزم میں جتنا پانی اگر زیادہ ملا دیا جائے زمزم کم ہو زمزم کا پانی کم ہو اور نورمال پانی زیادہ ملا دیا جائے تو پھر زمزم کے پانی کا اب اعتبار نہیں کیا جائے گا اس میں لیکن ایک طریقے سے میں جہاں تک دوسری کتابوں کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو ایک بھی قطرہ اگر زمزم کا ڈال دیا جاتا ہے تو ان تمام پانیوں میں جتنے پانی اس میں اس برتن میں ہوں گے سب پانی میں جو ہے زمزم کی برکت آ جائے گی ایک دلائل کی بنا پر تفصیل ہے اس لئے میں یہاں صرف آپ کے سامنے یہ ایک رائے رکھ رہا ہوں یہ بھی دلائل کی بنا پر تو ارض یہ کر رہا تھا جہاں تک ملانے کی بات ہے پانی ملا کر دیں گے تو یہ اس طرح دھوکہ ہو جائے گا مینہ کچھ کہے ایسے ہی دے دیں گے ٹھیک ہے ملا کر دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کوشش یہ کریں چاہے دو تین قطرے ہی کیوں لے ہو ارجنل زمزم کا جو پانی ہوتا ہے بغیر پانی ملائے وہ زمزم دیا کریے لوگوں کو کیونکہ اس کی بات ہی نرالی ہے اس کی بات ہی آنگ ہے آپ اس کو ارجنل ہی دے ایک بوتل دینے کی ایک ٹھپی اور ایک جو ہے سی سی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سے دیجئے لیکن ارجنل دیجئے کہہ کے دیجئے یہ بلکل ارجنل دے رہا ہوں زمزم پانی ہونے نہیں ملا گیا ہے اس سے ایک الگ سی جو ہے پہچان آپ کی بنے گی ایک الگ سی لوگوں دن میں ایک الگ سی محبت بیٹھے گی کہ ارجنل زمزم ہے میرے پاس سوچئے گا اس کو بھی ایک بہت اہم بات ہے یہ اور نمبر نو زمزم کے پانی سے ناپاکی کا دور کرنا یہ بھی ناجائز ہے کہیں پر بچہ پشاب کر دیا اب زمزم کے پانی سے آپ جو ہے اس ناپاکی کو دور کریں گے بالکل جائز نہیں ہے یاد رکھئے گا نہیں کر سکتے مکروہ ہے لیکن ہاں کہیں ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو جیسے گسل کی بات ناپاکی کے گسل کی بات زمزم کا پانی ہی مل رہا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی ملی نہیں رہا ہے اب وہ کیا کر سکتا ہے ایسی صورت میں آپ گسل کرے گا مجبوری ہے اس کی اب کیا کر سکتا ہے تو یہ جو ہے مجبوری کی بات ورنہ بلا سخت ضرورت کے ناپاکی کا دور کرنا بھی زمزم سے جائز نہیں ہے مکروہ ہے کراہت سے خالی نہیں نمبر دس زمزم کا بیچنا کیسا ہے خرید و فروخت کرنا جہاں تک مسئلے کی بات ہے جائز ہے کوئی دقت نہیں زمزم اگر آپ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اس کے بعد سی سی و سی میں بھر کر ایک سی سی دس روپے بیس روپے یا جو بھی آپ سے ہو سکے آپ اس کو بیجتے ہیں کہ زمزم کا پانی بیچنا ہے کوئی خریدنا ہے تو خرید لو اس طرح اگر آپ بیج رہے ہیں تو یہ جائز ہے وہ پیسہ بھی آپ کا بلکل حلال ہوگا اور نمبر گیارہ اور آخری بات ہے یہ اور یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے بہت ایسے مسلمان ہیں جو اس مسئلے کو جانتے ہوں ورنہ اس مسئلے سے اکثر غافل ہے تحنیق کہیں گے کیا تحنیق ہے محتل صاحب تحنیق بھی سمجھ لیجئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد زمزم کے پانی کو تھوڑا سے انگلی پہ لے کے اس کے جو ہے اس کی زبان پہ یا اس کی ہوڑ پہ لگاتے ہیں کیونکہ زمزم کا پانی برکت والا پانی ہے اور یہ ثابت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے تو جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو تحنیق کرائیں کسی بزرگ سے اگر تحنیق کرائیں گی تو اور اچھی بات ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے پیدا ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس بچے لائے جاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے آپ علیہ السلام تحنیق کیا کرتے تھے تحنیق کہتے ہیں اپنے لعابے دہن کو زمزم کے پانی کو وہ جو ہے بچے کے موہ میں لگا دینا بس پیلانے نہیں ہے بچے کو کہ بچے کو بچہ ابھی پیدا ہوئے لیکن پانی پیلانا شروع کر دیں گے نہیں غلط ہے یہ پیلانا نہیں ہے بچے کو بس زبان تو اس کے زمزم کا پانی لگا دینا ہے یہ ہی کرنا ہے آپ کو یہ ہے تحنیق تحنیق سوچ کر دیکھیں یہ مسئلہ کتنے آدمی جانتے ہیں آزان تو جانتے ہیں آزان تو دیتے ہیں کسی نے کسی طرح لیکن اس تحنیق کا مسئلہ کسی پتا ہے بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے مستقل ایک ویڈیو میں میں انشاءاللہ زمزم پینے کا طریقہ آپ کے سامنے بجان کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں